موسیقی 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 ناظرین وہ شخص آرہا ہے ملنے کے لیے ہماری خفیہ نمائندہ سے بہت سے لڑکیاں اس کا شکار بن چکی ایک دور تھا کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اپنے والدین اپنے بڑوں اپنے بھائیوں سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی تھی وقت بدلہ درزے زندگی بدلہ لڑکیاں پڑھنے لکھنے لگیں اور اپنے فیصلے خود کرنے لگیں باپ اپنی بیٹیوں کو بھائی اپنی بہنوں کو خود مختاری سے جینے کے حق میں رکاوٹ بننے سے گریز کرنے لگے ایسے میں موڈلنگ جیسی انڈسٹری میں اپنا کیریئر بنانے کا شوق رکھنے والی لڑکیوں کو آزادی تو ملی لیکن ساتھ ہی عزتوں کو محفوظ رکھنا بھی ایک امتحان بن گیا السلام علیکم ناظرین پروگرام ففی آپریشن کے ساتھ میں ہوں سجاد سلیم ناظرین پیسے اور شہرت کا حصول ہر انسان چاہتا ہے اور جب بات ہو سپر اسٹار موڈل بننے کی تو ہماری لڑکیوں کی آنکھوں پر جیسے پٹی بن جاتی ہے بنا یہ جانے کہ کوئی انہیں کیوں موڈل بنا رہا ہے کیسے اور کیوں کے جواب دیئے بغیر وہ اپنی عزت داؤں پر لگا کر اندھے کوئے میں پوچ جاتی ہیں آج ففی آپریشن میں ایسے شخص کے تاکب میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں جو لڑکیوں کو فوٹو شوٹ کا بہانہ دے کر نا صرف ان کی عزتوں سے کھیلتا ہے بلکہ بعد میں انہیں بلیک میل بھی کرتا ہے ناظرین دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ بہت سے حیرت انگیت انکشافات آپ کے منتظر ہیں علی کے فرضی نام سے گھناؤنے جرم کرنے والے اس شخص کا اصلی نام آمر ہے ففی آپریشن کی ٹیم نے اسے کیوں تھرا اسپیشل برانچ کے جوانوں نے سر عام اس شخص کی درگت کیوں بنائی اور اپنے ساتھ موبائل میں بٹھا کر کیوں لے گئے ناظرین کو پہلے اس عامر نامی شخص کے جرم کی کہانی کا پسپنظر بتاتے اور دکھاتے عامر ایسی لڑکیوں کے شکار کی تلاش میں رہتا جو موڈلنگ اور فیشن انڈسٹری میں شہرت نام اور پیسہ کمانے کے خواب سجائے ہوتی ملکی اور غیر ملکی صدیح پر شہرت ملنے سپر موڈل بننے مالا مال ہو جانے کا خیال بھی ایسی لڑکیوں کے قدم کسی بھی جانب اٹھا دیتا ہے عامر ایسی لڑکیوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے گھیرتا موڈلنگ انڈسٹری میں بولڈ فوٹو شوٹ کے نام پر فہش فوٹو شوٹ کو موڈلنگ انڈسٹری میں بریک تھرو کا واحد راستہ بتاتا اور یقین دلاتا کہ یہ فوٹو شوٹ پاکستانی کسی اخبار یا میگزین کے لیے نہیں بلکہ دبائی میں شائع ہونے والے ایک کلاس میگزین کے لیے کیے جائیں گے دبائی کی اٹھاستری سے ہی اسٹارز کو ان کے ملک میں مقام ملتا ہے دن دگنی رات چگنی شہرت ملتے ہی بینک اکاؤنٹ گھنٹوں میں بھر جاتے ہیں آمیر کا جال بھی ایسے ہی بچا ہوا تھا اپنے دوستو یاروں سے ڈیل کرتا کہ فریش فیسز کو لاؤ انہیں یقین دلاؤ کہ ان کی بولڈ فوٹو شوٹ پاکستان کے کسی بھی میگزین یا ویب سائٹ پر نہیں چھاپی جائیں گی بلکہ صرف دبائی میں ریلیز ہوں گی آمیر شاید خود کبھی دبائی نہ گیا ہو تو اس کے فوٹو شوٹ کیسے جاتے ہیں البتہ فوٹو شوٹ کرانے کے کچھ ہی روز بعد ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنا شروع کیا جاتا خوفیہ آپریشن کی ٹیم نے جس کارڈینیٹر کو اپنا خوفیہ نمائندہ بنایا وہ انڈسٹری کے حوالے سے آمیر سے جان پہچان رکھتا تھا ہمیں پلین کے مطابق اس نمائندے کے ذریعے آمیر کو منظر عام پر لانا تھا کوارڈینیٹر نے آمیر سے ڈیل کرنا تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی مارڈنگ انڈسٹری میں راتوں رات سپر اسٹار بننے کا خواب دیکھ رہی ہے جس کے لیے وہ بولڈ فوٹو شوٹ کرانے کے لیے تیار ہے آمیر میں ایسی وہ کون سی صلاحیتیں موجود تھیں جو لڑکیاں اس پر اندھا اعتبار کر لیتی تھی دکھاتے ہیں آپ کو ایک عفوے کے بعد بولڈ شوٹ کریں آپ کا جو لڑکیاں میں کیا ہے کہہ لیے جو لڑکیاں ٹھیک ہے پفیا آپریشن کی ٹیم میں شامل کوارڈینیٹر نے اپنے ساتھ لڑکی کو بٹھا کر آمیر کو فون کیا شروع میں ادھر ادھر کی بات چیت ہوئی آمیر کو یقین دلایا کہ کوارڈینیٹر اس کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک کام کرنا چاہتا ہے لڑکی کا دار روف کرایا گیا لڑکی سے گفتگو کا آغاز آمیر نے نہایت ہی پروفیشنل انداز میں کیا پڑھا لکھا انداز انگلیش میں سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے سمجھایا گیا کہ آمیر آخر کس لیول پر کام کرتا ہے ایک عام لڑکی سے اس طرح پروفیشنل انداز میں کوئی بات کرے اور اپنا پورٹفولیو بتائے تو اس کے امپریس ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے ایسے ہی حربیں آمیر کی کامیابی کی وجہ بنتے ہوں گے جب اپنا پروفائل اور مارڈنگ انڈسٹری میں اپنی کامیابی کی تھاک بٹھا دی گئی تو آمیر نے بولڈ شوٹ کی بات کرنا شروع کی کچھ ایسے نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے جو ہم ناظرین کو نہیں سنوا سکتے پوفی آپریشنل کی ٹیم کا حصہ اس لڑکی نے نہائیت اعتماد اور حوصلے سے آمیر کی ان فہش باتوں کو برداشت کیا اور فوٹو شوٹ پر آمادگی کا ایسے اظہار کیا جیسے دوسری لڑکیاں آمیر کو کرتی ہیں جیسے دوسری لڑکا میں سن رہا ہے نا جیسے دوسری Brittری یہ یہ کیا ぁ ڈیسا لڑکی سے بات کرنے کے بعد عامر نے کوارڈنیٹر سے اس سے دور ہو کر بات کرنے کا کہا کوارڈنیٹر نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد یہی ظاہر کیا کہ وہ اب دور ہے اور بات کر سکتا ہے اس مرحلے پر عامر نے کوارڈنیٹر سے کھلے الفاظوں میں ڈیل کی کالا مکروح چہرہ کھل گیا عامر ایک جسم فروشی کا کاروبار چلانے والے شخص کی طرح بات کر رہا تھا کوارڈنیٹر نے ڈیل میں کسی بھی جگہ اعتراض نہ کیا عامر نے اگلے روز لڑکی کو ساتھ لانے کا کہا اور پھر لڑکی کو دیکھ کر بقیہ ڈیل کا کہہ کر فون رکھ دیا اگلے روز سی ویو کے قریب ایک ریسٹورانٹ کی پارکی میں کوارڈنیٹر اور لڑکی کو بلایا گیا تھا وہ شخص آ رہا ہے سی ویو پہ ایک بہت ہی مشہور ریسٹورانٹ کے اندر اور ہماری خفیہ نمائندہ دوسری گاڑی میں موجود ہیں ناظرین انہوں نے خفیہ کیانا لگا دیا ہے ریکارڈنگ لگا دیا ہے تاکہ تمام چیزیں نہ صرف ہم سنیں بلکہ آپ کو بھی دکھائیں سنائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے لڑکیوں کو بھیلاتے ہیں خسطاتے ہیں ان سے کس طرح سے غلیظ سوالات پوچھتے ہیں اور لڑکیاں جو مجبوری میں چند فیصلوں میں آکے ان کی باتوں میں آکے اپنا سب کچھ دھاؤ پہ لگا دے ناظرین وہ شخص جو یہ غلط کام کر رہا ہے مسلسل کر رہا ہے وہ کبھی علی نام بتاتا ہے اپنا کبھی کوئی مختلف نام بتاتا ہے بہت سے لڑکیاں اس کا شکار بن چکی ہیں اور یہ کمپلینز ہمارے پاس کافی عرصے سے آ رہی ہیں لیکن بڑی مشکل سے ٹرائپ ہوا ہے ہمارے جال میں آ چکا ہے اور اب آ رہا ہے ملنے کے لیے ہماری خوفیہ نمائندہ سے بہت سے کمپلینز ہمارے پاس ہیں لیکن وہ تمام کمپلینٹ جو ہیں زیادہ تر لڑکیاں ہیں لیکن وہ اپنی عزت عبرو کے خاطر یہ ہمیں سب نے یہی کہا ہے کہ آپ ہمارا نام مت دیجے گا ہمیں آگے مت آنے دیجے گا کیونکہ ہمارے گھر والے فیملیز ایک ڈر خوف ہوتا ہے ان کے اندر اور انفرمیشنز کے مطالق ہمیں ملی ہے اس علی نامی شخص کے مطالق وہ یہ ناظرین کی غوطین سے لڑکیوں سے نازیبہ ان کی تصویریں کھیچکے ان سے اس طرح کے سوالات پوچھکے جو زیب نہیں دیتے اور اتنا ان کو بول پیمانے پر لے جا کہ ان کا منٹلی طور پر ذہن تیار کر دیتا کہ آپ نے مہاں جا کے کیا کرنا ہے سیدھے سادھے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک نیا طریقہ نکال ہے انہوں نے فہاشی کے کام چلانے کا اور پروفیشنل ازم اس کو نام دیتے ہیں یہ لوگ پانچ دینے کا ٹائم فکس اس علی نامی شخص کے آنے کا اور وہ ہماری دوسری ٹیم میمبر جو ہے اس گاڑی کے اندر موجود ہے دیکھیں وہ سامنے وائٹ کر گی ہماری گاڑی ہے دوسری اس کے اندر ٹیم میمبر موجود ہے ہماری ہم نے اس گاڑی میں اس لیے رکھا ہے شک نہ ہو جائے کہ ان کو ایک کارڈینیٹر کی مدد سے اس علی نامی شخص نے ہماری نمائندہ کو بلوائے ناظرین آفر کیا ہمارے اس کارڈینیٹر کو بھی کہ آپ جو ہیں مجھ سے کچھ تیرہ چودہ لاکھ روپے لے لیں پانچ سی لاکھ روپے لڑکی کو دے دیں باقی آپ رکھ لیں اور جب اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملے گا تو اس نے کہا میری فکر آپ چھوڑیں مجھے بہت کچھ مل جائے گا اب باہر آپ اندازہ لگائیں ناظرین جو اکیلی لڑکیاں سے جائے گی یہ ذہن بنا کر کہ اس کی وہاں پہ ناظرین تصویریں کھیچی جائیں گے اس کو موڈل بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خود ہی ہم پہنچ چکے ہیں پہلے ناظرین اس ایک مشہور ریسٹورنٹ کے اندر جو سی ویو پہ واقع ہے تاکہ ہم پہلے سے اپنے کیمرز وغیرہ سیٹ کر لیں مقررہ وقت سے پہلے ہی غفیہ آپریشن کی ٹیم پولیس کی سپیشل برانچ کی رمائندوں کے ہمراہ ریسٹورنٹ کے پاس پہنچی اطراف کا جائزہ لیا اور پھر مختلف مقامات پر پھیل گئی کواڈرینٹر اور لڑکی کو پارکنگ میں ہی ایک گاڑی میں چھوڑ دیا گیا ساحل سمندر کا یہ پوش علاقہ اتنا کھلا ہے کہ کوئی بھی شخص فاصلے سے ہی کسی بھی مقام کا جائزہ لے سکتا ہے اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اوفیہ آپریشن کی پوری ٹیم اور سپیشل برانچ کی رمائندے عام شہریوں کی طرح مختلف سرگرمیاں کرتے ہوئے اطراف میں مصروف رہے انتظار کرتے رہے ایک گھنٹہ ہونے والا تھا آمیر اب تک نہیں آیا تھا اوفیہ آپریشن کے پروڈیوسر کوارڈرینٹر سے برابر رابطے میں تھے کوارڈرینٹر کا ہر بار یہی جواب ہوتا کہ آمیر کہہ رہا ہے کہ بس کچھ دیر میں پہنچا وہیں انتظار کر ایک گھنٹہ گزر چکا تھا کوارڈرینٹر کو آمیر کا فون آیا کہ دو تلوار کے قریبا ایک بڑے شاپنگ مال کی پارکنگ میں لڑکی کو لے آؤ میں وہیں پہنچ رہا ہوں آمیر نے اس لڑکی کو کس مقام پر لانے کا کہا دکھاتے ہیں آپ کو ایک بریک کے بعد ہمیں بلائے گیا تھا سی ویو پہ ایک بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ کے اندر لیکن اب علی نامی شخص جو ہے اس نے ہمیں کہا کہ آپ تین تلوار پر آ جائیں وہاں پہ ایک مشہور بیلڈنگ ہے ایک ٹاور ہے اور شاپنگ سنٹر ہے وہاں پہ بہت مشہور اس جگہ کا نام لے کے اس نے ہمیں وہاں پلائے کہ آپ وہاں آ جائیں اور اب ہم تیزی سے وہاں جا رہے ہیں یہ ایک نیا طریقے کار ہے ان لوگوں کا حالانکہ ہم نے پوری تیاری کر لی تھی اپنی یہاں پر سارے کیمرز لگا لی رہی تھے ساری تیاری کر لی تھی مقام کا بدلنا اس بات کا ثموت تھا کہ آمیر نہائیت ہی ایار انسان ہے وہ کسی پر انتھا بھروسہ نہیں کرتا شاپنگ مال کے آس پاس گلیا سامنے مین شہرہ لوگوں کی چہل پہل اندھیرہ چھا رہا تھا اس مقام پر معمولی سی غلطی بھی آمیر کے بچ نکلنے کا سبب بن سکتی تھی ٹیم کے پھیل جانے کے ساتھ ہی کوارڈرنیٹر اور لڑکی بھی شاپنگ مال کی پارکنگ میں پہنچ گئے اور پھر انتظار کی گھڑیاں طویل ہونے لگیں ایک گھنٹہ یہاں بھی گزر گیا اندھیرہ چھا گیا اسپیشل برانچ کی نمائندوں کا بھی حوصلہ تھا کہ خفیہ آپریشن کی ٹیم کا ساتھ دیتے ہوئے ایک لمحے کیلئے بھی وہ نہ اکتا ہے اور پھر ایک انتظار ختم ہوا آمیر اچانک مال کی پارکنگ میں پہنچا ناظرین یہ شخص ہے وہ علی نامی لڑکا وہ دیکھیں وہ سامنے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ کے اندر مین روڈ پہ کھڑا ہوا ہے سنبھال کے سنبھال کے سنبھال کے فون کر مرزا کو مرزا کو فون کر علی یہ کھڑا میں ویٹ کر رہا ہے یہ آیا چند لمحوں کے بعد کوارڈنیٹر گاڑی سے اترتا ہے اور آمیر سے گلے ملتا ہے اطراف میں پھیلی ٹیم کے ہر نمائندے کی نظر آمیر اور کوارڈنیٹر پڑتی یہ دیکھو یہ لے کے جا رہا ہے ناظرین یہ لے کے جا رہا ہے لڑکی کے پاس گاڑی میں اس شخص کو یہ دیکھیں یہ بہلے اٹھالو اپنا اٹھالو اپنا یہ پانی کو در پہ اٹھالو میرے اندر تا آنوں پر اٹھالو اٹھالو مہتاد تھے لیکن سبر سے کاملے نہ تھا لڑکی کے مائک لگا ہوا تھا اسی لیے گاڑی میں ہونے والی گفتگو ہم باہر سن رہے تھے اس لڑکی نے ناظرین بیٹھا دیا اس لڑکی کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے باتیں کر رہا ہے باتیں سننے دو آپ کا نام مائرہ آم 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 times آم 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 آپ آم ملتا ہے ٹیم یہ سمجھلو کہ یہ جو پا ویوز ہے اس میں یہ بندہ میں اپنے ساتھ اس کو میں نے رکھنا ہے تو یہ حسین سارا آپ کا مائرہ تو کیا ملتا ہے آپ کا کیا ہے کیا ہے بول شوٹ کرو ہی بول شوٹ کرو ہی جی چلو ٹھیک ہے بجت کیکو بجت کی بات کیے Charlie بجت کی اپنے بات کییا بس ٹھیک ہے میں آلی سے فون کر کے جو بھی بات ہوتی ہے میں آپ کو بتاکا ہوں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میں ذرا تھوڑا سا کلدی میں ہوں آلی بس آجا 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 یہاں ساہار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے وہ شخص یہ وہ شخص نے جن کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے سپیشل پولیس نے سپیشل فورس نے یہ وہ شخص ہے دیکھیں اس کو گرفتار کیا رنگے ہاتھوں یہاں سے اور لے کے جا رہے ہیں ساری گفتو کو آپ نے سونے جو لڑکی سے کر رہا تھا یہ بھی لے کے چل رہے ہیں چلیں آئیں تھانے چلتے ہیں آمیر سے جب قرائم برانچ کی پولیس نے تفتیش کی تو اس نے کیا کیا انکشافات کی ہے جانئے ایک بریک کے بعد فرس تیل می آباوٹ دیکھو گفتو کو آپ سونے تھا ناظرین اس شخص کی حالاکہ میری ٹیم بہت پہلے اس پر چھپا مارنے والی تھی لیکن میں نے کہا نہیں رک جائیں اس کی گفتو کو پہلے ریکارڈ ہونے تھے گفتو کو آپ نے سونی اس نے جاتی کہا آپ کا اتنا ہے کیا آپ بولڈ چھوٹ کے لئے تیار ہیں بجٹ پیسے ویسے جتنے بھی ہیں میں علی بات کر لے گا آپ سے یہ لے کے جا رہے ہیں وہ موائل میں اس کو بٹھا لیا ہے آگے چلائم برانچ والے پولیس دیکھیں آپ سامنے وہ سامنے جا رہی ہے سیبل کپڑوں میں سارے موجود تھے اور ہمارے کال کے اوپر انہوں نے اس کو اٹھا لیا ہے بیچ میں ہماری گاڑیج کے اندر ماری خاتون نمائندہ بیٹھی ہے علی نامی شخص پکڑا گیا ہے گرفتار ہو چکا ہے وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں وہ بٹھایا ہے وہ موائل کے اندر وہ بٹھایا ہے جو ہی وہ ہیں جو آپ نے سنا ہوگا لڑکیوں کو ملک سے باہر بھیجنے کا جھانسہ دیتے ہیں جو نوکریاں دیتے ہیں اور بولڈ چھوٹ ان سے کرواتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ نئے طریقے سے جو ہے فہاشی کا کام کروانے والے یہ وہ شخص ہے باہر لڑکیاں بھیجا کرتا تھا اور ان کے ساتھ یہاں پہ ان کو منٹلی طور پر تیار کر کے کہ آپ کی بولڈ چھوٹ کی جائیں گی آپ کا وغیرہ یہ پوچھ کے ہیں ان سے نازیبہ سوالات نازیبہ حرکات کروا کے ایک نئے طریقے سے جو فہاشی کے کام اس نے چلایا تھا آج گرفت میں آ گیا ہے وہ کرائیم برانچ پولیس اس کے اندر شامل ہے ہم نے کسی لوکل پولیس کو اس کے اندر انٹرپیڈنگ کیا کرائیم برانچ کے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے دو ڈھائی گھنٹے سے مسلسل انتظار کر رہے تھے پہلے سی ویو پہ پھر دو تلوار پہ اب جا رہے ہیں ان کی کرائیم برانچ کے ہیڈ آفیس آفیس وہاں پہ سلکی ہے اس سے مزید ذرا سوالات ہو جس شخص کو ہم نے گرفتار کیا علی نامی شخص کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے تاکہ وہ کسی کو یہ تک نہ بتا سکے کہ میں جا کہاں رہا ہوں انفارم نہ کر سکے تاکہ کوئی کانونی کاروائی کے اندر کوئی کمی بیشی نہ آئے دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ شخص گرفتار ہو چکا ہے وہ رہا سامنے موبائل نے بھی اسے تفتیش چل رہی ہے موسیقی 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 موجود ہیں ہم پرائیم بلانچ پولیس کے آفیس میں یہ ہمارے ساتھی تھے نوجوان ہمارے ساتھ یہ وہاں پہ اور پلو ٹیم تھی ان کی جنہوں نے ہمارا سا ڈھائی گھنٹے ویٹ کیا ایک جگہ پہ پھر دوسری جگہ پہ پہ پہلے ہمیں سی ویو پہ بلایا ہے پھر اس کے بعد دو تلوار پہ بلایا نام نہیں لے سکتا ہوں جگہوں کا میں بہر علی آج ہوئے گاڑی میں آتی لڑکی سے کیا کہہ رہے تھے میں نے گاڑی کے اندر جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی میں نے اس سے صرف شیک ہینڈ کیا تھا اس کے لاؤں پھر میں نے دروازہ بلکہ وہ جو میرے جو ساتھ ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دروازہ بند کریں جبکہ میں دروازہ بار بار کھول رہا تھا اس سے باتشیت کیا ہو رہی تھی میری اس سے جو نا اس کے شوٹ کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی اور پھر میں جو نا اتر کے وہاں گیا ہوں وہ سامنے بد قسمتی سے نا میں ہی تمہاری بات سن رہا تھا آپ کا نا مائرہ جی آپ مائرہ تو کیا ملتا آپ کا اتنا ہے کیا ہے کہنے بول شوٹ کرو جی چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میں علی سکھر ابھی بات کرنوں گا بجٹ کی کوئی بات کی ہے ایک ونٹ علی بجٹ کی آپ نے کوئی بات کو نہیں کی نا ابھیر میں نے آپ کو جو بتایا نہیں 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 آپ کو میں نے جو بتایا آپ اپنے حضاب سے کل وہ بہت میں کروں میں آتی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا فکر کیا ہے بلکل 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 بول چھوٹ کے لئے تیار ہو بلکل میں نے یہ بولا تھا کتوں کو بھیجے آپ تک بہار میں نے کسی کو کوئی بھائر نہیں بھیجا سر یہ کیا تھا پھر سر میں آپ سے اپن لی بات کر سکتا ہوں بلکل بلکل یہاں سب اپن ہے اپنی آپریشن ہوتا ہی اپن ہے جلدی بولو گاڑی میں میں نے اس کو اس سے شیکھنٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس سے میں نے پوچھا تھا کہ اس کا فک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو بول چھوٹ کے لئے بول چھوٹ کو کہتے ہیں اردو میں واہیات تصویر ہیں یہ صحیح ہے واہیات تصویر ہیں بول چھوٹ اوپن چھوٹ جس میں کپڑے ہو نہ ہو کپڑے کم ہو زیادہ ہو کوئی بات یہی نا جی جی بلکل پھر پیسوں کی بات ہو رہی تھی آپ نے کہا پیسے جو ہے وہ میرا جو اسسٹنٹ ہے علی لام کا لڑکہ یہ کر لے گا آپ سے بجٹ کی بات میں ذرا جلدی میں ہوں یہی بات تھی علی جی یہی بات تھی بلکل نہیں اس نے کہا کہ وہ بہت نیری ہے لڑکی بہت نیری ہے آپ ترس کھا کے بول چھوٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بلکل اگر میں آپ بولنے سچ بتا سکتا ہوں ملتب جیسے آپ نے فون پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بھی xyz بندہ ہے یا بندی ہے میں اگر اس سے فون پہ بات کرتا ہوں اور میں جنہ اس سے جنہ بولتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے جبکہ میرا نا کوئی میڈیا سے تعلق ہے میں آپ کو لٹرلی باتا رہا ہوں میرا کوئی میڈیا سے تعلق نہیں ہے میں ایک جس کمپنی میں کام کرتا ہوں میں خود مانسٹرز کیا میں یہ چیز ایکسیپ کرتا ہوں یہ چیز غلط ہے میں نے جو نا ملتب کسی کے انٹینشنز ساتھ میں نے تمہیں فون کرنے پہ اٹھوائے فون کرنے پہ فون پہ اٹھوانا چاہتے ہم نے انتظار کی ہے اور تمہارا دھائی گھنٹے تو آج انتظار کی ہے سی ویو سی ویو پہ مشہور ریسٹوئنٹ جی دو تلواروں پہ شاپنگ سینٹر بلکل بلکل لڑکی سے پوچھا آپ کا بولٹ شوٹ بلکل بلکل جارے تھے پیکٹیکل آج ہی ہوا نا آپ کا ہونے جا رہا تھا نا پیکٹیکل پیکٹیکل بجڑ کی بات وہ کر لے گا بولٹ شوٹ کیلئے تیار ہو کتنا ہے تمہارا بلکل بولٹ شوٹ کو ہم کہیں گے واہیات تصویر بلکل یہ آتی ہیں انہوں نے کیا سوال پوچھا آپ سے آپ کا کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ بولٹ شوٹ کریں گی بولٹ شوٹ کریں گے بلکل بلکل یہ میں نے بولا ہے بلکل بلکل تصویر بہیاد موویز بلکل بلکل بہر کا کیا چکر بہر بیجنے سر باہر کا کوئی چکر نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں کہ میں بولٹ شوٹ کس چیز لئے کروا رہے تھے سر میں بات بولوں سر سوال کا جواب دے دیں بولٹ شوٹ کس لئے کروا رہے تھے سر میں کوئی سر میں آپ کو بتا رہا بولٹ شوٹ آپ نے ان سے پوچھا بولٹ شوٹ کراتا نہیں بلکل فرینکلی سپیٹی فون پہ تم بات تو نہیں ہوئی تھی تم تو خود آئے تھے ملنے کے لئے تم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا بولٹ شوٹ کے لئے تیار ہو بجٹ کی بات اس سے کر لینا کیا بجٹ کون سا بولٹ شوٹ کس کے لئے کروا رہے ہو یہاں کوئی بولٹ شوٹ کہاں ہوتی ہے تمہارے سٹوڈیو کون سا کون ہے کیا ہے سر یہاں کوئی نہ سٹوڈیو ہے نہ میں کوئی بھائیر بھیجتا بولٹ شوٹ کیا موبائل سے کروگے سر میں جھوٹ بول رہا تھا میں جھوٹ بول رہ تھا میں تاکہ میرا ایک انٹریکشن بن صرف میں آپ کو حقیقتا یہ بتا رہا ہوں کہ میرا میرا میری نیچر ذرا سی وہ ہے کیا فسانے لڑکیوں کو کہ تمہاری باتوں میں آج ہیں کیا تمہیں بڑھائی کرنا چاہ رہے تھے کہ میں تمہیں موڈل بنا دوں گا فلم سٹار بنا دوں گا ایک بار کر لو میرے ساتھ یہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں تمہارا سین یہ ہے کہ لڑکیوں کو جھانسہ دینا بولٹ شوٹ کا ان کو موڈل بنانے کا جھانسہ جھانسہ دے کے تم کرواتے مطلب اپنی خواہشات پوری کرتے ان کے ساتھ غلط کام کرتے اس نیت سے تم سے دوستی کر لیں وہ گائے بگا مجھے ساڑھے تیرہ لاکھ روپے بجٹ کا میں نے ان سے بولا ساڑھے تیرہ لاکھ روپے بول شوٹ کے مطلب میں کوڈینیٹر ہوں میں اپنا گھر کوڈینیشن سے چلاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے 6-7 مہنے سے پاگل بنایا ہو ہے بول شوٹ بول شوٹ تمہیں تین مطلب میں آپ کے کائل تھا بیٹا تمہار بیلنس نہیں نہیں میں بھی ڈلواتا ہوں سو روپے کا دو سو روپے کا مجھے بیلنس ڈلوائیا میں اس چیز پر بولتا ہوں ٹھیک اگر ہوتا ہوں لیکن آپ نے چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بیش کیا اس کو کتنے بچنے تھے چھ سات لاکھ روپے اس کو بچنے تھے باگی موڈل کو دی میں سر آپ کو 10 000 روپے آپ نے بیوکوف بنا ہوای ہوای بات دیکھ لیں دیکھ لیں ناظرین خاص طور میری خواتین ہمارے ملکی خواتین اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کوئی بولٹ شوٹ نہیں کرواتے نہ کرتے ہیں نہ کوئی باہر بیشتا ہے نہ کوئی موڈل بناتا ہے نہ کوئی ہی روین بناتے اس طرح لوگ صرف اپنی بہشات پوری کرنے کے لیے آپ جھانسہ دیں گے بلائیں گے آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں گے آپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کی عزت کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا موہ سے دس بارہ لاکھ روپے نکالیں گے ان کے پاس حالت دیکھیں آپ اعتراف جرم ریکارڈ کرنے کے بعد تمام شواہد قانون کے رکھوالوں کے حوالے کرنے کے بعد خفیہ آپریشن کی ٹیم واپس لوٹی اس اتمنان اور سکون کے ساتھ کہ ایک عامر کو سلاقوں کے پیچھے پہنچانے سے کتنی لڑکیوں کی عزت کو محفوظ رکھنے کا وسیلہ ہم بن گئے اپنا فرض ہم نے ادا کیا اپنی خرابیوں کو پسے پش ڈال کر ہر کوئی کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے ناظرین عامر کی طرح ایسے انگنت کردار موجود ہیں جو نہ صرف لڑکیوں کی عزت نلام کر رہے ہیں بلکہ انہیں اپنی حوص کا نشانہ بناتے بھی پھر رہے ہیں لیکن ان کا شکار بننے میں کسی حد تک لڑکیوں کا اپنا بھی قصور ہے رات و رات امیر بننے کے فاب دیکھنے والی لڑکیاں اگر اپنی عادتیں چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑیں تو ایسی نوبت ہی نہ آئے اور اس کے بعد زمانے کو برا کہنا میرے خیال سے انصاف نہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی انفرمیشن موجود ہے جس سے جرم کا خاتمہ ہو سکتے تو ہم سے اس نمبر پر رابطہ کیجئے ہمارا ایمیل ایڈریس ہے خفیہ ایڈس ایڈس بک پر بھی جوائن کر سکتے سجاد سلیم اور خفیہ آپریشن کی موسیقی